اے گاہ وندہ پاکستانی فیمیلی ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نا مجھا دیں تو بھائی صاحب پاکستانی کشمیریوں نے بھارت جانے کا کیا فیصلہ نعرے لگا دیئے بورڈر کھولنے کے اچھا نعرے لگا دیئے دیکھتے ہیں ویڈیو واد کرتے ہیں کیسے نعرے لگائیں ساری ہے ادھر یہی بنی ہو میری یہ جانے کے لیے سابسا ہر بندہ تھے آج انڈیا کہا دے جی پاکستان کی عوام کے لیے ہم بورڈر کھول رہے ہیں آدھر سے زیادہ پاکستانی تو انڈیا میں وڑ جہاں جتنے بھی وہ مقبودہ کشمیر والے لوگ ہیں یقین کریں آپ ووٹنگ کروے ہیں پاکستان کے موجودہ صورتحال دے جو مہنگائی ہے جہاں پہ جیسے ساری عوام احتجاج پہ لگی ہوئی ہے جو مطلب صورتحال پاکستانگی آپ یقین کریں وہاں پہ ووٹنگ کروے ہیں خلوم دے دادہ didn't get started بنگلا دیش میں ساڑھے تین روپے کا پاکستانی روپیز میں یہ آپ کے ایران میں آٹھ روپے کا یونٹ ہے پاکستانی روپیز ہے آپ کے یہ ابھی جو ازاد ہو ایفغانستان گینا روپے کا وہاں پہ بجلی کا یونٹ ہے پاکستانی روپیز میں یہ وہاں پہ بجلی کے ریٹس ہیں پاکستان میں 63 روپے کا اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہنڈرڈ پلاس ہو جانا ہے وہ بیچارے ان کو پتا تھا پاکستان میں ہم نے بھوک سے مرنا ہے اس سے اچھا کہ اس مندر میں ڈوب کے مر جائے چھے سو بندہ مطلب وہ کیوں تھا کیا ایسا کیا تھا پاکستان میں کہ بیس بیس لاکھ روپیہ لگا کہ وہ انہوں نے موت خریدی تھی آج آپ لوگ سارے پاکستانی کہہ دیں کہ یہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملا لیں تو وہ کبھی نہ ملائے وہ کہا کہ بھائی ارمو روپیہ لے لو ہمیں آپ نہیں چاہیے ہلو گائیز میرا نام اندھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر پاکستانی اگر یہ کہے کہ قسمیر ہمارے ساتھ کبھی نہیں ملنا چاہتا ہے بلچستان ہمارے ساتھ کبھی نہیں ملنا چاہتا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان کے حالات ہیں اس کنڈیسن کے کاران اگر بھارت اپنا باورٹر کھول دے تو سارے پاکستانی بھارت چلے جائیں یہ سب باتیں کر رہا ہے پاکستانی پہلے ہاں پہ بیڈیو دیکھیں یہ بتائیں کہ جو وہاں پہ ایک میٹنگ جو بھی ان کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے وہ انڈیا منعقد کروا رہا ہے جی سار انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے نا جی ٹوئنٹی کی میٹنگ دیکھیں اب جتنے بھی وہ مقبوضہ کشمیر والے لوگ ہیں یقین کریں اب ووٹنگ کروا ہیں پاکستان کے موجودہ صورتحال دے جو مہنگائی ہے جہاں پہ جیسے ساری عوام احتجاج پہ لگی ہوئی ہے جو مطلب صورتحال پاکستان کی آپ یقین کریں وہاں پہ ووٹنگ کروا ہیں سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے پاکستان کے ساتھ نہیں جانا اور یہ جو آزاد کشمیر ہے آزاد کشمیر میں دیکھ لیں وہاں پہ صفحہ ماتم بچھا ہوا ہے کہ ہم نے کون ساتھ مطلب اتنا بڑا کیا جرم کر لیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں وہ لوگ مطلب کیا کہتے ہیں وہ تو گناہگار خود کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی غلط ہی کر بیٹھے کہ پاکستان کے ساتھ گئے اب انڈیا دیکھیں چاند پہ گیا وہ کتنا ہمارے سے ترقی میں بہت سو آگیا ہے پہلے سمجھتے تھے کہ سو سال پیچھے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے دو سو سال پیچھے ہیں اب تو ہمارے سو سال تو لگ رہے ہیں ہمیں اس کے مقابلے میں پہنچتے ہوئے ہم بہت بیچھے ہیں انڈیا سے نہیں سر ہم انڈیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے سو سال کیا دو سال کیا مجھے لگتا ہے پانسو سال تک بھی کیونکہ ہمارے حکمران ہمیں ترقی کرتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہمارے حکمران ہی نہیں چاہتے کہ یہ ملک ترقی کرے سارے بیٹھ کے کھانا چاہتے ہیں اور وہ سب یہی کر رہے ہیں ایک میں بات بتاؤں آپ کو اقتلخ حقیقت یہ ہے یقین کریں اگر آج انڈیا کہا دے جی پاکستان کی عوام کے لیے ہم بورڈر کھوڑ رہے ہیں آج تلخ حقیقت پاکستان میں یہ بنی ہوئی ہے کہ اگر انڈیا بورڈر کھول دے کہ پاکستان آ سکتا ہے تو آدھے سے زیادہ پاکستان ہی وہاں بڑھ جائے سر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ہماری کومنٹ نہیں ٹھیک جتنا مطلب عوام کو انہوں نے زلیل و خوار کیا ہوئے سب سے بڑی وجہی ہے مہنگئی کے حوالے سے دیکھیں چینی کے دیکھیں ریٹس کہاں چلے گئے ہیں ڈالرز دیکھیں کہاں چلے گئے ہیں تو یہ ایک جیز بھی پاکستان میں سٹیبل نہیں ہے اب آپ دیکھیں ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ جو پیٹرل کا ریٹ ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے مطلب تین سو سے بھی اوپر چلا گیا ہے پیٹرل بجلی کے بل آپ دیکھیں ملے گا ہے سکسٹی فائف پر یونٹ پہ چلا گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ڈالر اوپن مارکٹ میں تین سو بیس روپے کا ڈالر مل رہا ہے اب تو اوپن مارکٹ میں ڈالر بھی نہیں مل رہا اب دیکھیں بجلی کے یونٹ کی بات کر رہے سے سکسٹی فائف روپیز کا ہے انڈیا میں یونٹ کتنے کا ہے آج میرے کہنے پر آپ نے گوگل کرنا ہے چار روپے کا یونٹ انڈیا میں پاکستانی روپیز میں بنگلہ دیش میں سڑھے تین روپے کا پاکستانی روپیز میں یہ آپ کے ایران میں آٹھ روپے کا یونٹ ہے پاکستانی روپیز میں سر ابھی ہم کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اپنی عوام ان سے سنبھالی نہیں جا رہی اور اب انہوں کشمیر کو بھی پاکستان ساتھ ملانا ہے ان بیچاریوں کو بھی ہم نے کٹورا لے کر کھڑا کر دینا ہمارے ساتھ بھی آو تم لوگ بھی مانگو میں کہتی ہوں کشمیر بہترین جگہ پہ ہے اور کشمیر کو وہیں پر ہی رہنا تھی بلکہ بورڈر کھولیں عوام کے لیے سانیا پیدا کریں یہ جو انہیں عوام کا حال کیا ہوئے ہیں یقین کریں جس بندے سے انٹرویو کرتے ہیں وہ ایک ہی رونا رو رہا ہے بجلی کا بل بجلی کا بل بجلی کا بل آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے کشمیر میں مقبوسہ کشمیر جسے ہم کہتے ہیں وہاں پہ ہائیڈرو پاور پلانٹ لگا دیا ہے کیونکہ پانی کے ذریعے وہاں پہ بجلی پیدا کر رہا ہے آپ نے یہاں پہ ڈیمز نہیں بنائے کالا باگ ڈیم کے نام پر آپ لاکھوں روپیہ پاکستان کی عوام سے نکالتے رہے ہیں مجھے بتائیں بجلی کے بلوں میں کتنا آپ نے کالا باگ ڈیم کے نام پر ٹیکس دی ہیں مطلب بچپن سے ہم دیکھتے ہیں آرہے ہیں کہ ٹیکس لگ کے آرہے ہیں کالا باگ ڈیلم سرچارج اس کے علاوہ مطلب باقی بھی ٹیکس کالا باگ ڈیم دوسرا ڈیم یہ تو بچپن سے ہم ٹیکس دیکھتے ہیں آرہے ہیں بلوں میں ابھی تک وہیں کہ وہیں ہیں اس کے پر ناوہ جو ڈیم فنڈر وہ سکیم سٹارٹ کی تھی انہوں نے وہاں پہ بلینز روپیز جمع کیا وہ کہاں گیا یہی تو کاننا ڈیم بنے اور پیسہ بھی عوام کے جیب سے نکلوا لیا کہاں گیا ڈیم آج وہ ڈیم بنائے ہوتے تو میرا خیال ہے عوام کو اتنی مہنگی بجلی نہ لینی پڑتی پاکستان میں پانی جب بارشوں میں آتا ہے ہر سال سلاب آجاتا ہے اس کو یہ کنٹرول کرنے کے لیے ان ایریاز میں ڈیم نہیں بنا سکتے چھوٹے چھوٹے پاکستان میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ لوگ مرنے ہیں اس پانی سے بجلی بنانے کے لیے اس کو اس پانی کو یوز نہیں کرنے ہم پاگل ہیں ہم ڈیم کیوں بنائیں ہم نے عوام کو آسانی کیوں دینی ہے ہم کیوں دینی ہے ہم آپ کو آسانی کیوں دیں بھائی ہم نے تو اپنی جے بے برنی ہے اب اس کا پیپر جو کارڈ پرچیز کرتے ہیں مارکٹ سے اس کا ٹیکس پیڈ ہوتا ہے جو اس کو پرنٹ کرنے کے لیے انک یوز ہوتی ہے وہ بھی ٹیکس میڈ ہے اس کے علاوہ ماچس جب ہم خریدتے ہیں اس کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں اب ماچس ہمیں پڑتی ہے پانچ روپے کی وہ دھائی روپے تو اس میں ٹیکس دیا ہوتا ہے ہم نے ہم کب ٹیکس نہیں دے رہے ہیں پاکستانی قوم دنیا میں سب سے زیادہ اسٹم ٹیکس دینے والی قوم میں اور سب سے زیادہ زلیل بھی ہم لوگ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ زلیل ہم ہو رہے ہیں آپ دیکھیں نہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے بارٹر کھول دیں لاسٹ آپ نے میرے کہنے پر ایٹھ منت کی ریسرچ کرنی ہے پاکستان سے ڈیڑھ کروڑ لوگ نکل کے باہر بھاگ چکے ہیں وہ کشتی ڈوبی تھی نا وہ بیچارے ان کو پکتا تھا پاکستان میں ہم نے بھوگ سے مرنا ہے اس سے اچھا کہ سمندر میں ڈوب کے مر جائیں چھے سو بندہ مطلب وہ کیوں تھا کیا ایسے کیا تھا پاکستان میں کہ بیس بیس لاکھ روپیہ لگا کہ انہوں نے موت خریدی تھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو حالات آگے نظر آ رہے تھے کہ اس طرح ہونے جا رہے ہیں دیکھیں پچھلے عرصے سے اس طرح ہی حالات دن بدن خراب ہوتا جانے ہیں انہوں نے کبھی حالات ہونے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا لیڈر اسلام پاکستان میں ہے کہ جو حالاتوں میں کنٹرول کر جائے آپ یقین کریں انڈیا والے کہتے ہیں اچھا ہوا پاکستان الگ ہو گیا اور وہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کریں اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں یقین کریں وہاں کہ عوام ہمارے حالات دیکھتی ہیں افسوس کرنے کے ساتھ ہم پہ ہستے ہیں کہ ہم نے جو بھویا تھا آج ہم وہ کاٹ رہے ہیں یقین کریں اگر ہم نے یہی حال کرنا تھا اس ملک کا تو پارٹیشن آپ مت کرتے ہیں نائنٹی فورٹی سیون میں آپ یہ دو دھڑوں میں نہ بانٹے بڑے سگیر کو پارٹیشن میں ایک منٹ میں ہے آپ مجھے بولنے نے پلیز آپ وہ پارٹیشن کیوں کی تھی انہوں نے یہ کی تھی کہ اسلامی جمہوریہ کنٹری بنے گا جس میں ہندوستان نہیں ہوں گے صرف پورے پاکستان میں مسلمان لوگ ہوں گے اب ان کو ترقی کریں گے لوگ وہاں کے لوگ ایک ازاد ملک بنے گا انہوں نے بہت اچھا کیا تھا ایک لاس میں میں تل حقیقت یہ بتاؤں کہ اگر آج آپ لوگ سارے پاکستانی کہہ دیں کہ یہ پاکستان کو انڈیا کے ساتھ ملا لیں تو وہ کبھی نہ ملائے وہ کہے گا بھائی ارمو روپیہ لے لو ہمیں آپ نہیں چاہیے آپ کا ملک چاہیے تل حقیقت ایک ٹائم ہوتا تھا انڈیا میں بھی پاکستان اور پاکستان میں انڈیا ہوتا تھا خدا کی قسم وہ اب ہماری طرف دھیکھتے بھی نہیں ہے تو جیس پاکستانی سے پوچھنا اگر انڈیا کا بارٹر کھلتا ہوں پوچھتا ہوں ٹینڈیا جانا چاہتا ہے وہ بولتا ہے میں خوشی سے جاؤں گا خوشی سے جاؤں گا آج ایسا ٹائم آگے اور کشمیری لوگ پہلے لوگ گالیاں دیتے تھے وہی نا اب بھائی سچائی سب کے سامنے آگے کہنے ہمیں ٹرک کی پتی کی بیچھے لگائی اور بھائی کشمیری لوگوں کے جو نعرے لگ رہے ہیں ہم نے ویڈیو دیکھے ہم نے کانوں کو ہاتھ لگا لی ہیں کہ کھولو باڑر لالا ہم شاملو تو روننا چاہتے ہیں بھائی کہ کشمیری لوگ ایسی باتیں کبھی ہمیں تو بولتے تھے کشمیر بنے گا پاکستان لیکن بھائی کشمیری لوگ کیا رہے ہیں ہمیں انڈیا کے ساتھ جانا ہے یہ بنا کیا ہم نے تو کانوں کو ہاتھ لگائیں یہ چیز تو دیکھتے ہیں انٹریویو والی بھی بول رہی ہمارے بڑوں نے پارٹیشن کیوں کی اس ٹیم پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیی تھی یعنی ایک ہی ہونا چاہیے تھا یار دیکھو یار اس ملک میں ایک بھی اس ملک کا سگن ہی ہے کہ بھائی اس ملک کے یہ حالات دے کر اس کو اتنا نہیں ہو رہا کہ بھائی وہ اس ملک کے حالات ہی کر دیا کتنا پاور ہوتا ہے آر آر سیٹ پہ ہماری گورمنٹ ہے جو بھی کتنا پاور ہوتا ہے یار ایک بات وہ بول دے پورے پاکستان میں وہ چیز ہوتی ہے پتہ ہے کیا بٹن نہیں ایک ٹیبل پہ جب تک سارے نہیں اکٹھے ہوتے ملک کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ نہیں اکٹھا ہوتا ادھر کوئی ملک نہیں ہے تو کوئی نہیں ہے بس پاکستان بنا تھا کہ اس کے لیے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ پیسہ کھا پی کے باہر بھاگے ہیں پاکستان اس لیے بنا تھا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اچھے سے پاکستان کو لوڑ کے باہر بھاگ سکتے ہیں بس یہ پاکستان بھری مر رہا ہے بجلی سے مر رہا ہے آٹے سے مر رہا ہے مینگی سے مر رہا ہے دیکھو بجلی کی بل لوگ آگ لگا رہے ہیں کوئی رکشو کو آگ لگا رہا ہے وہ کیا کیا کر رہا ہے یار ادھر ہمارے ٹیلی ویژن پر آگے میڈیا کہا جاتا ہے کہ بھائی ہندو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے تو ادھر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے لوگ سے بجلی کی بلوں پر کر رہے کیا مسلمان مسلمان کے پر اتنا ظلم نہیں کر رہا ہم تو بائیس تھا وہ تو میں کہتے ہیں ہندو مسلمانوں پر ظلم وہ تو نہیں کرتے وہ تو انسان کے بچے لیکن ہماری جو حرکتیں ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ کسی اور چیز میں کیا بولوں یار دیکھ ہندیہ بھی وہ لگے کوئی تو دو روپے یونٹ ہے تین روپے یونٹ دو روپے اگر آپ دگنا بھی کار دے ہو پاکستانی پندر روپے کار دے ہو پاپا پہلے تو سارا ان کے دو سو یونٹ تین سو فری ہیں دیکھنا پھر بل اوپر آئے گا اس کے پاس ڈیم کتنے بنی کتنے ڈیموں پر کام لگایا ہوگا ہمارے پاس ڈیم بھی کوئی نہیں پانی اگر انڈیا چھوڑتا ہوں ان کا ور فلو ہوتا ہے تو انڈیا نے ہم پہ پانی چھوڑ دیا ہمارا پاکستان پانی میں ڈب گیا تو بناو نا ہمارے پاس کالا باگ ڈیم بنا نا لیلیوں پاور بنا کچھ بھی نہیں بنا کچھ بھی نہیں بنا ادھر ہی ویڈو ختم کریں